اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان نادرہ کی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکٹین کے ایف آر سی کے حوالے سے ایک بڑی اہم پالیسی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیسیکلی دشواری کا سامنا اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس چیز کا علم نہیں ہوتا نادرہ آفیس جاتے ہیں لمبی لائنوں میں لگتے ہیں جب باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارا بھی ایشو ہے یہاں پھر آن لائن اپ لائی کرتے ہیں اوبجیکشن آ جاتا ہے یہ مسئلہ ہے دیکھیں آپ نے جب بھی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکٹ بنانا ہوتا ہے زائر سی بات ہے اس میں اگر آپ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ بنا رہے ہیں تو اس میں جتنے بھی آپ کے بہن بھائی ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ایڈ ہوں گے جن کا بے فارم بنا ہوا ہے یعنی کہ سی آر سی چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفکٹ بنا ہوا ہے بے فارم ہولڈر کے اوپر بھی نادرہ کا ایڈنٹیٹی نمبر ہوتا ہے تو وہ بھی اس پہ لکھا جائے گا تب جا کے سب کا جو ہے وہ ایف ہر سی بنے گا سب اس میں آپ کے ریکارڈ میں آئیں گے اب اس میں نادرہ کی یہ پالیسی ہے آپ نے آن لائن کرنا ہے یا نادرہ آفیس جا کے کرنا ہے دونوں کے لیے بلکل سیم ہے فیس بھی سیم ہوتی ہے نادرہ سے بھی کروائیں یا آن لائن کریں تو اس لیے آن لائن ہی کیا کریں نادرہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ لمبی لائن میں لگنے کی اور سارا ٹائم ویسٹ کرنے کی آپ آن لائن کرنے ہیں لیکن آپ نے اس چیز کا حیال کرنا ہے آپ کے فیملی میمبرز میں سے آپ کے بہن بھائیوں میں سے جس بھی بندے کی عمر 18 سال سے زائد ہے اور اس کا بے فارم بنا ہوا ہے یعنی کہ چائلڈ ریجسٹریشن سیٹیفکٹ بنا ہوا ہے سی آر سے تو ایسی صورت میں نادرہ آپ کو ایف آر سی ایشو نہیں کرے گا تب تک جب تک کہ آپ اس بندے کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنواتے یعنی کہ جیسے ہی عمر 18 سال سے زیادہ ہوگی تو سی آر سی ہولڈر کو یعنی بے فارم ہولڈر کو لازمی طور پر اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہوگا آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا تو آپ کی ایف آر سی نہیں بن سکتی اس لیے جن کا بھی جیسے ہی عمر جن کی بھی 18 سال سے زائد ہوتی جائے قانونی طور پر بھی جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ ان کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اپلائی کر لے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ اپلائی تب کرتے ہیں جب ضرورت پڑے اور آئی ڈی کارڈ جیب میں تب رکھتے ہیں جب اس کی ضرورت پڑے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ آپ کا ایک افیشل ڈاکومنٹ ہے آپ کی پہچان ہے آئی ڈی کارڈ تو آئی ڈی کارڈ آپ کا ہر وقت جو ہے وہ لازمی طور پر آپ کی جیب میں موجود ہونا چاہیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو علم ہو جائے اس کے علاوہ ایف آر سی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے ابھی یوٹیوب میں لکھیں ایف آر سی بائی ہیلا ایم ٹی ام بھوک صرف اتنا لکھیں گے مکمل پریکٹیکل ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو فالو کر کے آپ گھر بیٹھے ایف آر سی اپلائی کر سکتے ہیں